اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا عنوان رکھا ہے فلسفہ اور تصوف میں کیا فرق ہے آپ نے سوال پوچھا تھا کہ فلسفہ کیا ہے تصوف کیا ہے تو میں نے سوچا اس پر ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے تو یہ ویڈیو اسی جواب میں ہے یعنی آپ نے جو سوال کیا تھا اسی کے جواب میں ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں فلسفہ یونانی لفظ فلسفی محبت یا علم دوستی سے نکلا ہے فیلو مطلب ہوتا ہے محب اور سوفوز مطلب ہوتا ہے علم یعنی محب علم علم کا دوست فلسفہ کی کوئی ایک تعریف متین نہیں ہو سکتی کیونکہ مختلف فلسفروں نے فلسفہ کی الگ الگ تعریف بیان کی ہے افلاتون کہتا ہے کہ اشیاء کی فطری ماہیت کے لازمی وہ عبدی خواست کا علم فلسفہ ہے اب دیکھئے افلاتون نے کیا کہا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کی فطرت کے بارے میں جاننا اور اسے مکمل طور سے جان لینا یہی تو فلسفہ ہے ارستو کہتا ہے کہ فلسفہ یہ دریافت کرتا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت یا وجود بزاد اپنی فطرت میں کیا ہے یعنی کوئی وجود ہے تو وہ اپنی فطرت میں کیا ہے اس کے اندر کونسی چیز پینہا ہے کونسی چیز نمائا ہے اور وجود کے عراض یا خاص اسی کی اپنی فطری قدر کے لحاظ سے کیا ہے مسلم فلسفروں نے بھی ارستو کی تعریف کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسفہ وجود بیما ہوا وجود اور اس کے عواری سے عام کے بارے میں کلی حیثیت سے بحث کرتا ہے میں اس کے بارے میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گا یہ جو کچھ ہمارے سامنے لکھا ہوگا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں حابس کہتا ہے کہ فلسفہ معلول سے اس کی علت اور علت سے اسی کی معلول کی دریافت کا علم ہے آس وائلڈ کل پہ کہتا ہے کہ فلسفہ علم کے عقلی احاطہ اور اسی کے معباد اتبیاتی عقائد کا نام ہے ویبر کہتا ہے کہ فلسفہ اشیاء کی آفاقی توجیح و توزیح کی کوشش اور فطرت کے ایک جامع تناظر کی جستجو کا نام ہے یہ آپ نے فلسفہ کے بارے میں دیکھا اور یہاں دیکھئے فلسفہ کے بارے میں برکٹرینڈ روسل نے اپنی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی میں فلسفہ کے متعلق جو تعرف لکھا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہیں روسل نے لکھا ہے کہ لفظ فلسفہ کا استعمال متعدد طریقوں سے کیا گیا ہے بعض اوقات وسیح اور بعض اوقات محدود مفہوم میں میں اسے بہت وسیح مفہوم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں جس کے میں اوضاحت کی کوشش کروں گا میری دانیست میں فلسفہ دنیات اور سائنس کے مابین کوئی چیز ہے فلسفہ دنیات کے معنین ان امور سے متعلق غور فکر پر مشتمل ہے جن کے متعلق یقینی علم اب تک ناقابل حصول ہے لیکن سائنس کی معنین یہ انسانی عقل سے رجوع کرتا ہے نہ کہ کسی تحکم سے خواہ وہ روایت کا ہو یا الہام کا اوپر بیان کردہ تعریفات اور راسل کے بیان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فلسفہ تمام اشیاء کے بارے میں عقلی ادراک کا علم ہے یا یوں کہلیں کہ وجود وزات فلسفہ کا موضوع ہے تو آپ نے فلسفہ کے بارے میں یہاں جانا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بعد میں خود بتاؤں گا اس کے بارے میں کہ میں نے کیا سمجھا ہے اور وہ جب آپ سمجھیں گے سنیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ یہاں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اب تصوف کے بارے میں بات کرتے ہیں تصوف کے استلاحی معنی دراصل نفس کا تذکیہ ہے تصوف اس جذبہ اخلاص کا نام ہے جو ضمیر سے متعلق ہے اور ضمیر نورِ باطن ہے صوفی اللہ کی معرفت سوچتا ہے اس کی گفتوں کا محور اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جیتا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ مرتا ہے اسی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے گنگ آتا ہے اور اسی کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے اللہ کو دیکھنے اور اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے مظاہرِ فطرت سمندر کی تغیانی اور سکون میں اپنے آگے پیچھے اوپر نیچے صوفی کو ہر طرف اللہ نظر آتا ہے تصوف کے معنی ہے صوفی ہونا اور صوفی کا مطلب ہے ظاہر سے زیادہ باطن کا خیال لکھنے والا صوفی وہ ہے جو خود کو تنہا کر کے اللہ سے متعلق رہے اس میں آلہ درجہ کا خلوص اور حقائق کے ادراک کی استعداد ہو صوفی کا یقین ہے کہ اللہ خود اپنے کلام کسی بندے پر نازل کرتا ہے اور انسان اس سے رابطے میں ہے یہ تصوف کے بارے میں آپ نے جان لیا اب جو میری بات ہے وہ سنیں فلسفہ کیا ہے تو اسے جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی دماغ میں تجسس بھرا ہوا ہے اگر ایک انسان کو آپ بول دیں کہ آپ تین کمرے میں چلے جائیں اور وہ سامنے والا جو چوتھا کمرہ ہے اس کمرے میں آپ کبھی مت جائیں تو وہ انسان تینوں کمرے میں نہیں جائے گا اس چوتھے کمرے میں ہی جانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں بات آئے گی یہ تجسس پیدا ہوگا کہ آخر اس میں ہے کیا چیز یہی تجسس انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے یہ اچھی چیز بھی ہے اور کبھی کبھی بری بھی ثابت ہوتی ہے اسی تجسس نے تصوف اور فلسفے کو جنم دیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یہ آخر ہے کیا چیز انسان جاتا کہاں ہے انسان کی اصلیت کیا ہے ہر انسان کی زندگی مختلف کیوں ہوتی ہے ہر انسان کی ذہنیت الگ کیوں ہوتی ہے یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس کا جواب کہیں نہ کہیں سے ایک جگہ جا کر ملتا ہے اور وہ ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے مطلب اس کے بنانے والے نے اس کے اندر ایسا کوئی مطلب ایسی کوئی مشین لگا دی ہے ایسا کوئی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر یا ایسا کوئی چیپس ڈال دیا ہے جو اسے کنٹرول میں رکھتا ہے یا یہ کہلیں کہ انسان کی فطرت پہ کوئی اور ہے جو قدرت رکھتا ہے انسان کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے کون چیز کون سی چیز ہے تو اس کو جاننے کے لیے کئی طریقے انسانوں نے ایجاد کی جن میں سب سے پہلا ہے فلسفہ آج سے تین سو تئیس یا چوبیس قبل مسیح ارستو جیسا فلسفی دنیا میں آیا ارستو سکرات اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عقل کی مدد سے اس گتھی کو سلجھانا چاہا سکرات نے کوشش کی ارستو نے کوشش کی اور کہا جا سکتا ہے کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوا تو یہ کہا جائے کہ اگر عقل کا استعمال کیا جائے کسی مسئلے کو سلجھانے میں یا کسی وجود کو سمجھنے میں اگر عقل کا استعمال کیا جاتا ہے فلسفہ کہلاتا ہے فلسفہ میں عقل کا استعمال ہوتا ہے یہ عقل کچھ خاص ہوتا ہے یعنی ایک عام انسان اس عقل تک نہیں پہنچ سکتا یہاں بھی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے یہاں بھی انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان فلسفر نہیں بن سکتا اس کے لئے جو علم چاہیے وہ علم سب کے اندر نہیں ہے ایک انسان کے اندر کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں یا ایک انسان کی کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی کیا فطرت ہے یہ دوسرا انسان تب ہی پتہ لگا سکتا ہے جب اس کے پاس اس طرح کا علم ہو تو ایک فلسفر جو ہوتا ہے وہ عام انسان سے زیادہ عقل مند اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور ہوتا بھی ہے تو وہ عقل کے ذریعہ اس گتھی کو سجھاتا ہے کہ آخر وجود ہے کیا چیز تو عقل کا استعمال کرنا یہ فلسفے میں آتا ہے اب چلتے ہیں تصوف کی طرف تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ انسانی وجود ہے کیا چیز دنیا میں لوگ آتے کیوں ہیں آنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ایک آخری سفر ہوتا ہے اس کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کون ہے جو ان سبھی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے کون ہے جو انسانی ذہنیت پر سوار ہے کون ہے جو انسان کی فطرت میں تبدیلی لاتا ہے ایسے بہت سارے سوالات بنتے ہیں جو انسان کے اندر تجسس پیدا کرتے ہیں تو ایک جواب جو اس سے نکالا جاتا ہے یعنی ایک طریقہ وہ ہے جو فلسفہ کا جو میں نے بتا دیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے سیر باطن کرتا ہے یعنی باطن کی سیر کرتا ہے اس کے لیے وہ ریاضتیں کرتا ہے مجاہدے کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے لیے مراقبے کرتا ہے اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب اس نے اپنے اندرونی دنیا کی سیر کر لی ہے اب وہ اپنے باطن سے باخبر ہو گیا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ اللہ یعنی خالق کو جاننے کے لیے خالق کو پہچاننے کے لیے اپنے اندر جانا ہوگا دیکھئے فلسفہ باہر کی بات کرتا ہے لیکن تصوف اندر کی بات ہے تو وہ انسان اپنے اندر کھو جاتا ہے کیونکہ اس کو یقین دیتا ہے کہ جس خالق نے اس سے پیدا کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں رابطے میں ہے تو اسی رابطے کو یعنی اسی تار کو پکڑنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے اپنے اندر یعنی اپنی فطرت میں اپنے باتن میں چلا جاتا ہے اور وہ وہ کہا گیا کہ اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں تو یہ آپ اور میں تم یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک ہی سوال ہوتا ہے میں اسی میں میں سب کچھ آ جاتا ہے تو جہاں انسان خود کو بھول جائے اور خود کو بھول جائے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے صوفی میں یہی ہوتا ہے کہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا میرا اٹھنا بیٹھنا ہسنا چلا بھولنا یعنی زندگی کے جو کام ہیں وہ سب اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے کیوں کیا ہے کیونکہ وہ اپنے باطن میں پہنچ چکا ہے اور باطن میں کون ہے تو ماننا ہے کہ باطن میں خدا موجود ہے تو وہ اپنے باطن میں پہنچ کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے اور تب وہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچاتا ہے کہ اس نے خدا کی پہچان کر لی ہے یعنی اس نے وجود کو سمجھ لیا ہے جس وجود کو سمجھنے کے لیے لوگ فلسفہ کا سہارہ لیتے ہیں تو یہی فلسفہ ہوا یہی تصوف ہوا فلسفہ میں عقل کی بات ہوتی ہے اور تصوف میں عقل کی بات نہیں بلکہ انسان اپنے اندر کی سیر کرتا ہے فلسفہ سائنس سے الگ ہے لیکن پوری طرح سے الگ نہیں ہے تصوف سائنس سے پوری طرح سے الگ ہے تو یہ رہی آج کی ویڈیو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے میں نے جو کہا اس سے آپ نے کیا سمجھا اور آپ کا اپنا کیا خیال ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ